اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی علی عبراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی محمد کما وبرکتا علی عبراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید میرے پیارے اسلامی بھائیو پاکستانی بھائیو دنیا بار پردیس دیس جہاں جہاں میرے بھائی ابواد ہیں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے اتمام دوستو آج میں ایک ایسا پروگرام کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک ایسے پروگرام کی طرف مفضول توجہ کانی ہے اور اپنی پوری کوشش پوری صاحی کانی ہے پوری جد و جہد کانی ہے ایک جہاد کرنا ہے جس کے مطابق جو آج کل لوگ سود سود نیجی پرائیویٹ بینک ادارے بنا رہے ہیں ان تمام اداروں کو لانت بیجنے کے لیے ان تمام اداروں کا بائی کارٹ کانے کے گھر سے ہم صاحب نے مل کر ایک مشترکہ اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر بھی کوشش کانی ہے کہ ہم سود ایک لانت ہے اس کے بارے میں ارشاد اللہ نبی کا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سود کھوروں کے خلاف ایک احران جنگ ہے سود رزق حرام اور گار اور کاروبار میں بے برکتی کا ذریعہ ہے اس لیے میرے تمام دوستو سود کھور کی نہ دو عوادت قبول ہوتی ہے نہ ہی کوئی دعائیں سنی جاتی ہیں سودی معیشت نے پاکستان کو کرزوں میں جکڑ کر ہماری معیشت کو کھوکھلا کر دیا ہے سود کی وجہ سے ہی وادترین مہنگائی شدید لوڈ شیڈنگ مسلسل بھی روزگاری ٹیکسوں کی بارمار اور جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے میرے تمام دوستو انیس سوٹالیس میں جب حضرت قیدی آزم رحمت اللہ نے سٹیٹ بینک کی اختیاری تقریب میں بلا سود معیشت اختیار کرنے کی ہدایت کی تو سودی معیشت کو ختم کرنے کا اعلان کیا تو قیدی آزم کے فرمان کے مطابق اب تقریباً پجہ تس تہتر سال ہو چکے ہیں تو سود کے مطلق آئین پاکستان کے آٹیکل ایف ٹھٹی کے تحت چالی سال پنتالی سال کا طبیل حصہ ہو چکا ہے پاکی شرعی عدالت کے مطابق بھی جماعت اسلامی نے کیس کو جیت لیا ہے تو میرے اسلامی برادر بھائیوں کہ ہم صاحب نے ہر شہر کے اندر کتنی بینکیں کتنی ادارے ہیں اداروں میں دیکھا ہوگا کہ لوگ بے روزگار نوجوان اور دوسرے لوگ بھی جو کوئی ضرورت کے مطابق جنہوں کو پیسن کے ضرورت ہوتی ہے تو وہ پراہی بیٹنی جی بینکوں کا دروازہ دخصت دیتے ہیں تو جو وہ ایک لاکھ رپے لیتے ہیں تو ایک لاکھ میں چالی پرسنٹ یعنی کہ چالیس ہزار پہ سود کی شکل میں ہم ان کو دیتے ہیں تو ہم ان کے ملازم بن جاتے ہیں اس طرح یہ ہماری زندگی کی ایک نئی مشکلات کا دور شروع ہو جاتا ہے تو ہم ان مشکلات کو نکلنے کے لیے چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان سود سے فری پاکستان ہو ہر بندے کو لون تو ملے لیکن بلا سود بغیر سود کے لون ملے اور وہ اپنا جس طرح کا ان کے پاس ایکسپیرینس تجربہ رکھتا ہے اسی مطابق وہ اپنے کاروبار کو فروغ دینے میں پوری کوشش کر سکے تو میرے تمام دوستوں اس میں ہم سب مسلمان بھائیوں کی بہن بھائیوں کی دوستوں کی شرکت ضروری ہے اتماعی طور پر بھائی کارٹ کرنے کے لیے ہم نے ایسا ایک پیغام جاری کیا ہے پیغام کا شروع کیا ہے کہ ہم سب مل کر اس نظریہ کو بالکل نیست و نبود کر دیں گے تو ایک ہماری اور کامجابی ہوگی تو میرے بھائیوں میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ لوگوں کو اس چیز کی ضرور بزاحت دوں گا کہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کس طرح سود فری معیشت ہو سکتی ہے سود فری کرز کیس طرح مل سکتے ہیں تو آپ میرے اس پروگرام کو سنتے رہیے گا تو انشاءاللہ آپ کو اس میں اچھی اچھی تجاویز ملیں گے اور آپ عمل کریں گے تو کامجاب زندگی بنا سکیں بہت شکریہ اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو